بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک اچھے جی فائیور فائیور کا پیج جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ وہی پیج ہے جو پچھلی دو ویڈیوز سے ہم نے فائیور کا کور سٹارٹ کیا تھا پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے پڑھا کہ فائیور کیا چیز ہے اس پہ ہم اپنی سرویسز کیسے فائیور پہ ہم اپنی سرویسز کیسے بیچ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا اوورویو ہم نے پڑھا تھا اور فائیور پہ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں کون کون سی سرویسز بیچ سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا اور انہی دو ویڈیوز میں ہم نے اپنی فائیور پہ اپنا ایکاؤنٹ جو تھا ایک کمپلیٹ ایکاؤنٹ بھی بنانا سیکھا کہ فائیور پہ ہم کس طرح ایک اچھا ایک ایکاؤنٹ ایک کمپلیٹ ایکاؤنٹ ہم اپنا بنا سکتے ہیں ایکاؤنٹ بنانے کے بعد ہم اب بنائیں گے اس پہ گگز گگز کیا چیز ہے ایک ایک ایکزامپل میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی دی تھی یہاں پہ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ ایک شاپ جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس شاپ میں ہم پرادک رکھ دیتے ہیں تاکہ جو بائیرز ہوتے ہیں جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اس پرادک کو دیکھیں اور وہ خریدنے آئیں اسی طرح جب ہماری فائیور کے ایکاؤنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو اب اس فائیور ایکاؤنٹ میں ہم نے اپنی سرویسز کو شو کرنا ہے کہ ایسی کون سرویسز ہیں جو ہم دے سکتے ہیں کلائنٹ کو جو ہم دے سکتے ہیں بائیر کو اور بائیر یا کلائنٹ ان سرویسز کو دیکھے اور ہم سے ہمیں ان سے ریلیٹڈ پروجیکٹ دے اور ہم ان کو پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیں اور ارننگ کریں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیں گے جی گک ٹائٹلز لیکن اس سے پہلے ایک دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا فائیور کے مین پیج میں میں آوں گا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی سرویسز پروائیٹ کرنی ہے فار ایکزیمپل جو سب سے آسان مجھے لگ رہی ہے اس وقت میں اسی کو ڈسکس کروں گا کہ ڈیٹا انٹری کا کام آپ کو کوئی کلائنٹ کوئی ڈیٹا دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے فرض کریں ایک پیج پہ اس نے کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے یا اس کے پاس کوئی پکچرز ہیں وہ پکچر آپ کو دے دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ مجھے ورڈ میں ٹائپ کر کے دیں یا ایکزیل میں ٹائپ کر کے دیں تو یہ ایک آسان کام ہوتا ہے سیمپل کاپی پیسٹ کا کام ہوتا ہے تو ڈیٹا انٹری کا کام کس طرح ہے اور آپ نے ڈیٹا انٹری کی اگر گگ بنانی ہے تو آپ نے اس گگ بنانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دو پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا یہاں پہ سرچ میں آپ نے سمپل کیا لکھنا ہے ڈیٹا انٹری جو گگ آپ بنانے جا رہے ہیں سمپل آپ نے وہ چیز یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے میں جیسے یہاں پہ ڈیٹا انٹری لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس کافی لمبی چوڑی لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جو کہ مجھے سجیسٹڈ سرچز دے رہی ہے میں نے سمپل ڈیٹا انٹری لکھا اور انٹر کر دیا جیسی میں ڈیٹا انٹری لکھ کے انٹر کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کچھ سجیشن آ رہی ہیں کہ آپ یہ کیورڈ بھی یوز کر کے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں آپ نے ڈیٹا انٹری لکھا آپ کے پاس یہاں پہ کافی زیادہ گگز اوپن ہو گئی ہیں ایسی لوگوں کی جو آپ سے پہلے بھی یہ سرویسز دے رہے ہیں اگر وہ آپ سے پہلے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دو سال پہلے ایک سال پہلے آپ سے ایک سال سینئر ہیں دو سال سینئر ہیں تین سال سینئر ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آپ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ ڈیفرنٹ لیول والے لوگ بیٹھے ہوں گے اگر آپ دیکھیں میرے سامنے یہاں پہ لیول ٹو کے سیلر یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہ زیرو لیول پہ ہے یہ بھی لیول ٹو کا سیلر یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہوئے ہیں ان کے ریویوز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہاں پہ ڈیٹا انٹری لکھا ٹائم کرنے کے بعد آپ نے جیسے انٹر کیا اس نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیٹا انٹری کی ورڈ جب ہم سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں اگر آپ کو میرا ماؤس سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو پچپن ہزار ایسے لوگ ہیں جو ڈیٹا انٹری کا کام کر رہے ہیں پہلے سے فائیور پہ یہ پچپن ہزار سے زیادہ ہیں مطلب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک سپیسیفک کی ورڈ یہاں پہ سرچ کیا ہے صرف ڈیٹا انٹری تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ڈیٹا انٹری پچپن ہزار ایسے لوگ ہیں جو فائیور پہ یہ سرویسز دے رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس کچھ انہوں نے سجیشن بھی دی تھی میں یہاں پہ ایک پہ کلک کرتا ہوں ڈیٹا انٹری آپریٹر پہ میں نے جیسے ڈیٹا انٹری آپریٹر پہ کلک کیا تو دیکھیں میرے پاس پچپن ہزار سے وہ کہاں پہ آ گئی ہے آٹھ ہزار کسی اور پہ میں کلک کرتا ہوں ڈیٹا انٹری جوپس پہ ڈیٹا انٹری جوپس میں جیسے کلک کرتا ہوں میرے پاس آ گئے ہیں اٹھائیس ہزار اب یہاں پہ مین پوائنٹ کیا ہے مین پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے یہاں پہ اپنی گگ بنا لی ہے اور آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی جو میں آپ نے آپ کو ابھی دکھائی ہے میں نے آپ کو کہ ڈیٹا انٹری ہو گیا ڈیٹا انٹری جوپ ہو گیا یا ڈیٹا انٹری ورک ہو گیا اور یہاں پہ کیا تعداد شہ رہی ہے جس سپوز آپ نے کیا کر دیا آپ نے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیٹا انٹری پہ دوبارہ جا کے آپ نے یہاں پہ سیمپل اپنی گگز میں ڈیٹا انٹری کو مینشن کر دیا کہ ایویل ڈو ڈیٹا انٹری فار یو آپ نے یہ چیز اپنے گگز کے ٹائٹل میں مینشن کر دی صرف یہ چیز تو آپ پچپن ہزار لوگوں کے مقابلے میں آ جائیں گے اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ پچپن ہزار لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت زیادہ سینئر ہوں گے آپ سے وہ لیول 3, 4, 5, 2 پہ ہوں گے اور آپ لیول 0 پہ ہیں تو آپ پھر ان کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ کیا مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک کلائنٹ یہاں پہ ڈیٹا انٹری سرچ کرتا ہے اور اس کے سامنے لیول 2 والا سیلر آتا ہے لیول 2 والا ایسا سیلر ہے جس نے 200, 500 تک پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہوں اور ایک آپ کی گگ اس کے سامنے آتی ہے جس کا لیول 0 ہے اور جس نے 0 پروجیکٹ پہ کام کیا ہے تو جب کلائنٹ کمپیریزن کرے گا تو آپ کے خیال میں وہ پروجیکٹ کس کو دے گا لازمی بات ہے وہ ایک ایکسپیرنس برندے کو پروجیکٹ دے دے گا آپ کو پروجیکٹ ملنے کے چانس کیا ہو جائیں گے بہت زیادہ کم ہو جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے لیے ایک ایسا کیورڈ چوز کرنا ہے کہ جس میں ہماری گگز کیا ہو رینک بھی ہو جس میں ہمارے لیول کے لوگ زیادہ ہو تاکہ اگر کلائنٹ کے سامنے ہماری گگ آ بھی جائے تو میرے آس پاس یا جن لوگوں گگز ہو وہ بھی میرے لیول والے ہوں تاکہ جتنے چانس ان کو پروجیکٹ ملنے کے چانس ہوں اتنے ہی آپ کے بھی پروجیکٹ ملنے کے آپ کو بھی چانس ہوں ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ چیز دوسری چیز کیا ہے دوسری مین چیز یہ ہے کہ لوگ گگز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر فائیور پہ آف لائن ہو جائتے ہیں مطلب فائیور پہ آن لائن نہیں رہتے کلائنٹ کیا کرتا ہے کلائنٹ آتا ہے اس نے ڈیٹا انٹری لکھا اس کو ایک ایسا ڈیٹا انٹری آپریٹر چاہیے جو اس کے ڈیٹا کو انٹر کر سکے کلائنٹ چاہتا ہے کہ اس کا کام جلدی سے جلدی ہو سکے اس نے ڈیٹا انٹری لکھا اس کے سامنے یہ بہت سے لوگ آ گئے ہیں دیکھیں یہاں پہ پچپن ہزار لوگ آگئے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس میرے سامنے ابھی وہ لوگ آئیں جو اس وقت بھی آن لائن ہیں وہ رات کے بارہ بجے سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا رات کے گیارہ بجے سرچ کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں پہ آئے گا سمپل یہاں پہ وہ فلٹر لگا رہے گا جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ آن لائن سیلر کے نام سے شہر ہے میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں تو غور کیجئے گا یہاں پہ میرے پاس پچپن ہزار ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو وہ پچپن ہزار سے دیکھیں کہاں پہ آگئے ہیں دو ہزار چار سو چوالیس پہ آگئے ہیں کہاں پچپن ہزار اور کہاں دو ہزار تو اب خود دیکھیں ان پچپن ہزار میں سے یہ دو ہزار ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ابھی اس وقت آن لائن ہیں جن پہ میں نے کیا کیا آن لائن کا فلٹر لگا دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں پچپن ہزار میں سے جو اس وقت بھی آن لائن ہے تو اب بتائیں مجھے ان پچپن ہزار میں سے جب آن لائن کا فلٹر لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے سامنے لوگ شو ہو رہے ہیں ان کو پروجیکٹ ملنے کے چانس زیادہ ہوں گے یا ان کو زیادہ ہوں گے لازمی بات ہے جو آن لائن شو ہوں گے کلائنٹ کو انہی کو پروجیکٹ ملنے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے تو کیا کرنا ہے پہلے ہم نے کیورڈ اچھا سا چوز کرنا ہے ایک بات دوسرا جب ہم اپنی گگز بنا لیں گے اپنے فائیور پر ایکاؤنٹ کمپلیٹ کر لیا گگز بنا لی تو اپنے سیل فون میں ہم لوگوں نے فائیور کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس میں اپنی پروفائل کو آن کر لینا ہے اور وہاں سے ہم نے آن لائن کا سٹیٹس لگا دینا ہے شو کر دینا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے آن لائن شو ہونا ہے لوگوں کو تو آپ نے اس بٹن کو آن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہی دو چیزیں مین تھیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا اب ہم نے کیا کہنا ہے ڈیٹا انٹری پہ تو ہمارے پاس پچپن ہزار لوگ آ رہے ہیں ہم کوئی اور کیورڈ دیکھتے ہیں ڈیٹا انٹری جابز ہو گیا میں جیسے ہی ڈیٹا انٹری جابز پہ ڈیٹا انٹری جابز میرے پاس اٹھائیس ہزار لوگ آ رہے ہیں ڈیٹا انٹری ورک پہ چیک کرتے ہیں جی ڈیٹا انٹری ورک پہ سیونٹی فائف تھاؤزنڈ آ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اچھا جی ڈیٹا انٹری ایکسپورٹ ہو گیا ڈیٹا انٹری ایکسپورٹ میرے پاس بائیس ہزار آ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مطلب تعداد کم ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اسی سے سٹارٹ لے رہتے ہیں میں اس کو یہاں پہ سیمپل یہاں سے کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد میں آیا یہاں پہ یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا ایویل ڈیٹا انٹری ایکسپورٹ یا میں آئیویل ڈو ڈیٹا انٹری کاما اور ڈیٹا انٹری یہاں پہ میں لکھ رہتا ہوں جو کاما آگے ڈیٹا انٹری ایکسپورٹ میرے پاس بہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا لکھا جی میں نے لکھا آئیویل ڈیٹا انٹری آئیویل ڈیٹا انٹری جابس آئیویل ڈیٹا انٹری جابس آئیویل ڈیٹا انٹری جابس ڈیٹا انٹری ایکسپورٹ ہوکی ہو گیا یہ آئیویل جو آپ کو یہ مدم سے نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ بائی ڈیفالٹ اس طرح ہوگا اس میں ہم چیئے ہی نہیں کر سکتے یہ بس ہمارے اس کا ٹائٹل ہو جائے گا اوکے اوکے جسٹ پرفیکٹ یہاں پہ ہمارے پاس آپ وہ بھی آگئے میسیج بھی آگئے میکس آپ ایٹی کریکٹر یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی فوٹی ایٹ ہو گئے ہیں کافی ہیں اس کے بعد ہم نے کیٹیگری جوز کرنی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں وہ سجیسٹڈ کیٹیگریز بھی دے رہے ہیں اگر آپ سمپل یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں ڈیٹا آگئے اور یہاں پہ ہمارے پاس سب کیٹیگری میں ڈیٹا انٹری آگئے اچھا جی اس کے بعد ہم سے یہ مزید پوچھ رہے ہیں ڈیٹا کے بارے میں کہ آپ ڈیٹا میں کیا کیا کام کر لیں گے تو آپ نے یہاں پہ جو کام آپ نے کرنا ہے یا کر سکتے ہیں آپ نے ان پہ سمپل ٹک لگا دینا ہے کوپی پیسٹ ہو گیا اب فرض کریں میں کنورٹ بھی کر سکتا ہوں میں ڈیٹا انزwert بھی کر سکتا ہوں ٹائپ بھی کر سکتا ہوں مرش بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں جو بھی اپشن آپ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے اب اس میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو یہاں پہ سمپل ادھر پہ کلک کریں اور یہاں پہ ٹائپ کر کے بتا دیں کہ آپ کیا مزید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد سرچ ٹیگز ہے سرچ ٹیگز کیا چیز ہے سرچ ٹیگز ایک بہت ہی امپورٹٹ فیچر ہے یہاں پہ اس چیز کو ہم نے بہت خیال رکھنا ہے یہ وہ یہاں پہ ہم نے ٹیگز بنانے ہوتے ہیں یا لکھنے ہوتے ہیں جب کوئی بھی کلائنٹ کوئی نیم سرچ کرے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ سرچ ٹیگز میں ایسے ورڈ لکھنے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات ہو ایسے کلائنٹ اگر میں سوچوں فرض کریں جیسے ہم نے یہاں پہ ابھی بتایا آپ نے ابھی پڑا کہ ایک کلائنٹ ہوتا ہے فرض کریں میں ایک کلائنٹ ہوں اور مجھے ایک ڈیٹا انٹری والا کام کروانا ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا میں لکھوں گا ڈیٹا انٹری میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ میں لکھ سکتا ہوں یہ اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو یہ مجھے یہاں پہ سجیشن آ بھی رہی ہے یہ وہ سرچ ٹیگز ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی کلائنٹ سرچ بھی کرتا ہے تو آپ کی جو پروفائل ہے یا آپ کی گگ ہے وہ کلائنٹ کے سامنے آنے کے اس کے چانسز زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے لئے یہاں پہ سرچ ٹیگز بنا لینا میں یہاں پہ ڈیٹا انٹری دوبارہ لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ میں نے وہاں ٹائٹل میں لکھا ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے جی ڈیٹا انٹری آپریٹر لکھ دیتا ہوں ڈیٹا انٹری انٹری آپریٹر انٹر پریس کریں گے تو یہ خود بخود ہو جائے گا اس کے بعد اور کیا ہے جی ڈیٹا انٹری ایکسپورٹ تھری ہو گئے ہم فائیو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیٹا انٹری انوان ڈے لاسٹ فور ہو گئے ہیں ایک اور ڈیٹا انٹری جوبز یہ میرے پاس فائیو ٹیگز ہو گئے سرچ ٹیگز ہیں مطلب کلائنٹ اگر ان میں سے کوئی بھی سرچ کرے گا کوئی بھی لکھ کے ٹائپ کرے گا وہاں پہ تو آپ کی پروفائل یا آپ کی گگ اس کے سامنے آنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کی گگز کے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ پہلے پیج کا ہمارا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں اوورویو اس کے بعد پرائزنگ ڈسکرپشن یہ ساری ہم یہاں سے لے کے آگے چلتے جائیں گے سیو اینڈ کنٹینو پہ کلک کر دیں یہ کیا کہہ رہا ہے جی اچھا جی ٹولز سوری یہاں پہ بتانا بھول گیا وہ تو ڈیٹا ہو گیا کون سے ٹولز میں آپ کام کر سکتے ہیں ایکزل میں کام کر سکتے ہیں گوگل شیٹ میں ورڈ میں کام کر سکتے ہیں بی ڈی ایف ایڈیٹر ہو گیا پاور پوائنٹ ہو گیا گوگل سلائیڈز اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں سیمپل یہاں پہ ادھر پہ کلک کریں اور وہ بتا دیں سیو اینڈ کنٹینو پہ کلک کر دیں اچھا جی ہمارا زیرو لیول ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سمال ٹیکز ہیں انہی کو صرف یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اب مجھے کوئی سیمپل چھوٹا سا میں نے ڈیٹا مائننگ کر دیا اور سیو اینڈ کنٹینو پہ میں نے کلک کر دیا اس کے بعد یہ مجھے نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا نیکسٹ پیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پیج پہ ہم نے پرائزنگ بتانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پرائزنگ بتانے کا آسان طریقہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سیمپل یہاں پہ آئیں یہ ہمارے پاس آن لائن فیلچر میں نے یہاں پہ آن لائن کا فیلچر لگا دیا میرے پاس کافی زیادہ پروفائلز اوپن ہو گئی ہیں یہ اس کی پروفائل اوپن کر لیتا ہوں یہ لیول ون کا سیلر ہے اس کی پروفائل اوپن کر لیتا ہوں اس کی پروفائل اوپن کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھیں نکل کرنے میں تو ہم ویسے بھی ماہر ہیں کمپیئر سوری کمپیئر پیکیج پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ چیز آگئی ہے جو ہم نے ابھی اپنے لیے ڈیفائن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ نیم ہوتے ہیں بیسک سٹینڈرڈ پریمیم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے یہاں پہ نیم میں لکھ دیتا ہوں جی سیلور نیم میرے پیکیج کے ہوں گے سیلور گولڈ اور ڈائیمنڈ ٹھیک ہو گیا یہ میرے پیکیج کے نیم ہو جائیں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا وہ انٹرو دینا اور ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا آفر کر رہے ہیں تو دوبارہ سے جائیں گے یہ کیا کر رہے ہیں جی ایویل دو ون آور آف ڈیٹا انٹری ڈیٹا منیجمنٹ ہینڈل ایکسل شیٹ کابی پیسٹ ورک انڈ ٹائپنگ ٹھیک ہو گیا اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ لکھ لیں گے اگر یہ نہیں تو اس کے والا اوپن کر لیتے ہیں جی ایمیل لسٹ ایڈریس ایکسل ڈیٹا انٹری نیکسٹ والا بھی اوپن کر لیتے ہیں اچھا جی دس پیکیج is only for five hour ورک ہم سمپل یہاں پہ آئیں گے ادھر سے کاپی کیا ایکسل ڈیٹا انٹری ڈیٹا انٹری اچھا جی کاپی پیسٹ ورک اینڈ ٹائپنگ کیا ہو گیا اگر کچھ تھوڑا اور ڈیفائن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے i will do one hour off اوکی یہ بھی کاپی کر لیں one hour off یہ آپ کی تھوڑا سا کیا ہو گیا ڈسکرپشن ہو گیا اسی کو کاپی کر لیں یہاں پہ لکھیں تھوڑا سی اور مدد لے لیں i will do سمپل یہاں پہ one کی بجائے سیم اسی طرح نہیں لکھنا five لکھ لیں آپ ٹھیک ہے بلکل یہ نہ ہو کہ آپ لکیر کے فقیر بن جائیں دوبارہ سے میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا اب یہ five hour ہے کیا twenty hours ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی fifteen hours اکی ہو گیا یہ ہمارا package ڈسکرائبز ہو گئی کہ سلور میں ہم ایک گھنٹہ کام کریں گی گولڈ میں five and diamond میں fifteen hours اچھے delivery time delivery time کیا ہوگا یہاں پہ ہم بتا دیں گے delivery time delivery time ہمارا ہو جائے گا just suppose ہم two days کر لیتے ہیں اس کا one day کر لیتے ہیں اور اس کا بھی ہم one day کر لیتے ہیں ٹھیک ہے hour of works ہم نے یہاں پہ one یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے اوپر لکھا ہے جی eight یہاں بھی eight ہی choose کریں گے ادھر ہم نے fifteen لکھا ہے تو یہاں بھی ہم fifteen ہی select کریں گے ہو گیا revision ہو گئی جی ہم نے revision مطلب آپ کے پاس اس نے جو data دیا ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کتنی دفعہ وہ آپ سے request کر سکتے ہیں revise کروا سکتے ہیں تو nine ہے اس کے بعد ہمارے پاس unlimited option ہے تو اگر آپ new ہیں fiver پہ تو میں آپ یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ unlimited کو choose کریں unlimited ہو گیا ٹھیک ہے price آپ نے define کرنی ہے ایک گھنٹہ جو آپ نے کام کرنا ہے اس کے کتنے آپ نے لینے ہے تو five سے ہی start کریں ٹھیک ہو گیا five hours کے اگر آپ ten ڈالر کرنا چاہتے ہیں تو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ twenty یا twenty five کر دیں اوکے ہو گیا اچھے جی additional hours اگر فرض کریں ایک بندہ ہے وہ silver میں آپ سے ایک گھنٹے کے بجائے دو گھنٹے کام کروانا چاہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈیشنل hours کے یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ دوسرا گھنٹہ ہے تو میں اس کے کتنے charge کروں گا ٹھیک ہے کتنے hours کے لیے وہ بھی آپ نے یہاں پہ define کر دینا ہے کے ایک گھنٹے کے میں پانچ ڈیلر charge کروں گا سٹینڈر میں ہے وہ آپ سے demand کر رہے ایک گھنٹہ مطلب آٹھ گھنٹے آپ نے لکھ ہے وہ اگر دس گھنٹے چار ہے یا نو گھنٹے چار ہے ایک گھنٹہ اس نے زیادہ کام کروانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے بھی یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کا آپ کتنا لیں گے اس طرح یہاں پہ 10 یا 15 جتنا بھی آپ کروانا چاہتے ہیں اچھے جی ہم نے فرس بیسک میں سیلیکٹ کیا ہے اگر وہ ایک ہی دن میں چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے چوز کریں اور سیمپل ایک دن کے ڈیلیوری میں آپ یہ بتا دیں گے کہ آپ نے اگر دو کی بجائے ایک دن میں آپ کا کلائنٹ آپ سے ڈیلیوری چاہ رہا ہے تو آپ اس کے کتنے چارج کریں گے وہ بھی آپ نے یہاں پہ اس کے اپنی ڈیمانڈ میں دسکرپشن دسکرپشن پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ ساری آگئی ہے یہ یہ ہمارے پاس دسکرپشن آگئی ہے اوکی ہو گیا آگے جائیں کسی اور کی دسکرپشن پہ کلک کریں یہ مجھے تھوڑی سی شارٹ لگ رہی ہے تو یہ ہم اس کو نیکس بھی دیکھ لیتے کوپی کرنے کے بعد سی یہ پہ میں نے کیا کر دیا یہ میری ہو گئی دسکرپشن میں نے کیا بتا ای کیا سی دے رہی ہیں ای میر کلیننگ ہو گیا نیم سپلیٹنگ ہو گیا وغیرہ یہ سارا کچھ یہ ہاں پہ مجھے فرض کریں اب کوئی ایسا ہے جو نہیں کر سکتے سیمپل آپ نے اس کو یہاں سے ریموف کر دینا ہے میر کلیننگ ہو گیا اس کو یہاں سے ریموف کر دیں تو یہ آپ کی ڈسکرپشن ہو گئی ٹھیک ہے ڈسکرپشن کے بعد سیمپل یہاں پہ آئے یہ یہاں پہ فریکوینٹلی آسٹ قویسچن ہے مطلب آپ خود سے کچھ قویسچن آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ آپ سے کلائنٹ کیا پوچھ سکتا ہے تو آپ خود سے کلائنٹ بنا کے اس کے آنسر دیتے ہیں تاکہ کلائنٹ دیکھے تو اسے سمجھ آجائے یہ دیکھیں جی اس نے کیا یہ خود سے کلائنٹ بنائے پوچھ سکتا ہے تو آپ نے پھر وہ کلائنٹ بھی یہاں پہ لکھ لینے ہے اور خود سے ان آنسر دے کر یہاں سے سیو کنٹنیو گئے میں جلدی جلدی اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لیند تھی نہ ہو اچھا یہاں پہ ریکوائرمنٹ آگیا کہ آپ نے کیا مطلب جو پروجیکٹ لینا ہے تو کیا کیا ریکوائر ہونا چاہیے یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فرض کریں ہم نے یہاں پہ ابھی جو فریکونٹ آسٹ دیکھے ہیں وہ آپ سمپل کوئی بھی آنسر یہاں سے ایک فارمیلیٹی ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے سمپل میں یہاں پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا ایڈ ہو گیا اور میں یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں اور یہ اب نیکس پہ چلے گی اچھا یہاں پہ ہم سے یہ پکچر مانگ رہا ہے کہ آپ نے جو گگز بنائی ہے اس گگز کے لیے آپ نے آپ نے ایک پکچر سیلیکٹ کرنی ہے اور وہ پکچر آپ نے یہاں پہ اپنی گگز پہ لگانی ہے تو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے ہی data entry images یہ میرے پاس different images یہاں پہ آگئی ہیں یہ کچھ attractive سے لگ رہی ہے اس کو میں save کر لیتا ہوں کہاں save کرنی ہے جی desktop ہو گیا اب یہ save ہو جائے یہ ہو گئی browse یہاں پہ میں اس کو it was دون لوڈ یہ یہ نہ بن کی آ اچھا جی یہ نہیں فٹ آ رہی کوئی اور دیکھ لیتے ہیں save image image کے نام پہ save کیا let's try this it's image 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 yes یہ بھی نہیں آ رہی جی کوئی اور دیکھ لیتے ہیں چلیں جی اس image کو try کرتے ہیں ابھی یہاں پہ آیا میں اس image کو میں try کرتا ہوں کدھر ہے کدھر ہے yes open یہ image ہماری یہاں پہ upload ہو گئی ہے اب ہماری geek پہ یہ image سامنے نظر آئے گی اگر کوئی ویڈیو upload کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے کوئی documents آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ upload کر سکتے ہیں اور سیمپل یہاں پہ save and continue کر دیں save and continue کرنے کے بعد ہمارے پاس last میں یہ پہنچ گیا میں بتا رہے جی دیکھتے ہیں جی کیا requirement ہے ہمارے پاس are you a US person yes or no اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو no and save کر دیں you are done close اور یہ ہماری جو gig ہے وہ یہاں سے simple click کریں کہ publish ہو جائے ہمیں یہاں پہ option sorry message آگیا ہوگا your gig is open for business it means کہ ہماری کی کیا ہو چکی ہے publish ہو چکی ہے اور ہمیں یہاں کیا کر دیں done پہ click کر دیں ہماری gig publish ہو گئی ہے یہ ہمیں ہماری gig بتا رہے کہ آپ کی gigs کیا ہے اب active gigs میں ہماری یہ gig ہے impression آپ کو بتا رہے clicks بتا رہے order بتا رہے cancellations بتا رہے آپ کی gigs کی پوری analytics یہاں پہ بتا رہے کہ آپ کی gigs سرچ کرنے کے بعد تو جن جن پہ ہماری نظر پڑ رہی ہے ان کا ایک impression کاؤنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح جیسے آپ کوئی gig سرچ کرے گا اور ان کے سامنے آپ کی سوری کوئی data entry work سرچ کرے گا اور ان کے سامنے آپ کی gigs آئی گی تو جو impression آئے گا ان کے سامنے آپ کی gigs آئے گی تو آپ کی gigs پہ ایک impression کاؤنٹ ہوگا کلک کیا ہوتا ہے جی کلک سیمپل آپ نے اس پہ کلک کر دیا اور یہ gig آپ کے سامنے open ہو گئی تو وہ کیا ہو گیا اب اس کے پاس ہمارا ایک کلک چلا گیا چھیک order means آپ نے کتنے order کو cancel کی ہے تو یہ ہماری gigs آج بن گئی ہم نے دیکھ دیا کہ ہم نے gigs کیسے بنانی ہے اور ہم نے gigs بناتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے پروفائل میں آئیں یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری gigs starting at five ڈالر یہ first gig ہے اس کے بعد آپ مزید seven gig تک zero seller جو ہوتے ہیں وہ seven gigs بنا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ کو اپنا level بڑھانا ہوگا اور level بڑھانے کے لئے کچھ requirement ہوتی ہیں فائیورز کی وہ آپ complete کریں گے تو اس کے بعد آپ level one